اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیجا ٹاک پنجاب فوڈ آتھارٹی کی جانب سے نیو جواب اناؤنس کر دی گئی ہیں کچھ ان کی بیسک انسٹرکشنز ہیں وہ آپ کو بتاؤں گی لاسٹ ڈیٹ بتاؤں گی سیلری پیکج بتاؤں گی اور تمام تفصیل اس کے اندر پر آپ کو بتاؤں گی اپلائی کرنے کا جو پروسس ہے وہ بھی بتاؤں گی یا کچھ ان کی بیسک انسٹرکشنز ہیں جو آپ ریچ کر لیں گے تو جواب کے متعلق ڈیٹیل کا علم آپ کو بہت اچھے سے ہو جائے گا پنجاب فوڈ آتھارٹی کی جانب سے نیو جواب اناؤنس کر دی گئی ہیں اٹھارہ سال سے لے کے اٹھتی سال تک آپ الیجیبل ہیں سیلری پیکج اس کے اندر چالیس ہزار سے لے کے آگے آپ کے دپارٹمنٹ کے حساب سے بڑھتی جائیں گی بی اے کی ڈگری ہے آپ کے پاس بی کوم کیا ہوا ہے سیمپل گریجویشن کیا ہوا ہے سیکنڈ ویجن کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے تو آپ اس جواب کے اندر اپلائے کہہ سکتے ہیں یہ گورنمنٹ کی پکی نوکریہ ہیں اس کے اندر آپ اپلائے کہہ سکتے ہیں اپلائے کا پروسس میں آپ کو بتاؤں گی ون بائی ون میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں فرس نمبر پر ہمارے پاس جو امپورٹڈ پوائنٹس آیا ہے اس کے اندر فرس نمبر پر جو سیٹ اناؤنس کی گئی ہیں پنجاب فوڈ آتھارٹی کی جانب سے اکاؤنٹنٹ کی سیٹ ہے کیشئر کی ہے ٹرانسپورٹ ساب انسپیکٹر کی سیٹس ہیں یہ وہ سیٹس ہیں جو پنجاب فوڈ آتھارٹی کی جانب سے اناؤنس کی گئی ہیں اس کے بعد ان کے کچھ امپورٹڈ پوائنٹس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں لاسٹ ڈیٹ اس کی پندرہ جنوری دو ہزار چوبیس ہے ڈپارٹمنٹ اس کے اندر پی پی ایس سی ہے پنجاب پبلک سرویس کمیشن ہے سیٹس اس کے اوپر پچیس ہیں لوکیشن اس کے اندر پنجاب ہے یہ ایڈریس یہاں پر منشن ہے ایڈیوکیشن جو ان کو ریکوارڈ ہے گریجویشن کی ڈگری ہے بی اے ہے اور بی کوم ہے اگر آپ نے سیمپل بی اے کیا ہوا ہے بی کوم کے ساتھ نہیں بھی کیا ہوا سیمپل بی اے ہے سیکنڈ ویژن کے ساتھ بھی ہے تو آپ اس جاب کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں پورے پنجاب سے آپ پنجاب لاہور سے اپلائے کر سکتے ہیں ملتان سے کر سکتے ہیں سرگودہ سے کر سکتے ہیں پنجاب کے کسی بھی علاقے سے آپ اس جوپ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس صرف پنجاب کا ڈومیسل ہونا چاہیے ان سب جوپس کے لیے جینڈر جو اس کے اندر ریکوائرڈ ہے وہ میل بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور فی میل بھی اپلائی کر سکتے ہیں اٹھتیس سال تک آپ لیڈیس بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور جینس بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس پنجاب کا ڈومیسل ہے تو جو اس کے اندر جاپ ہے وہ پرمنٹ ہے گورنمنٹ کی یہ جاپ ہے اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں تو یہ پنزاب پبلک سروس کمیشن کی کچھ اور انسٹرکشنز ہیں یہ بھی آپ ریٹ کر لیں گے تو جاپ کے مطلق ڈیٹیل کا علم آپ کو بہت اچھے سے ہو جائے گا اب نیچے چلتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ کے اوپر اور آپ کو بہت ساری اور چیزیں بتاتی ہوں جاپ کے اندر سب سے مزے کا جو پوشن ہوتا ہے وہ ایڈوٹائزمنٹ کا ہوتا ہے پنزاب پبلک سروس کمیشن کی ایڈوٹائزمنٹ ہے ون بائی ون کر کے میں آپ کو اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں وہ بتاؤں گی اس کے اندر صرف فوڈ آثورٹی کے اندر ہی جو ہے جو آپس اناؤنس نہیں کی گئی دوسرے دو ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس ہیں اس کے اندر بھی جو آپ اناؤنس کی گئی ہیں فرس نمبر پر ہمارے پاس جو سیٹ ہے وہ کیشئر کی سیٹ ہے بی پی ایس ایلیون اس کا جو ہے وہ گریٹ ہے یار میں گریٹ کی یہ جوپ ہے تین سال کے لیے آپ کا جو ہے ان کے ساتھ وہ کانٹریکٹ ہوگا لیکن بعد میں یہ آپ کو ریگولر بھی کر سکتے ہیں اس دلیاں پر مینشن ہے گریجویشن سیکنڈ ویجن فرم ریک آگنائز بائی ہائر ایڈوکیشن کمیشن اگر آپ نے سیمپل بی اے کیا ہے اور سیکنڈ ویجن کے ساتھ کیا ہے تو آپ اس جوب کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں سیمپل بی اے تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں جو میل ہیں وہ اٹھارہ سال سے لے کے پچھے سال تک الیجبل ہیں پانچ سال کا گورنمنٹ آپ کو ریلیکسیشن دیتے ہیں تو پھر یہ تیس سال تک آپ الیجبل ہیں جو ویمنز ہیں وہ تیتیس سال تک الیجبل ہیں اس کے اندر جو میل ہیں وہ فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں پوسٹنگ جو آپ کی ہے وہ کہاں ہوگی سرگودہ ڈویجن کے اندر ہو سکتی ہے بکھر کے اندر ہو سکتی ہے خوشاب کے اندر ہو سکتی ہے اور میان والی کے اندر ہو سکتی ہے یہ سرگودہ کے ڈویجن کے لیے سیٹس ہیں پوسٹنگ جو ہے یہ ان جگہ پر آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے سرگودہ ڈویجن کے اندر ہی ہوگی اس کے بعد جو ٹیسٹ ہے میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں سو نمبر کا پیپر لیا جائے گا آپ سے کنڈکٹ پیپر کے اوپر کیا جائے گا پیپر کے اوپر آپ کو دیا جائے گا ایم سی کیوز ہوں گے پچاس نمبر کے آپ کی تعلیمی کارگردی کے سوال حلات ہوں گے جو آپ نے تعلیم کی ہے گریجویشن تک اور پچاس نمبر کے جنرل کوسٹن ہوں گے جنرل کوسٹنز میں کیا کیا آئے گا پاکستان سٹیڈیز آئے گا کرنٹ افیر جو مسئلے چل رہے ہیں وہ ہوگی میتھومیٹکس ہوگا ایبری ڈے سائنس ہوگا بیسک کمپیوٹر جو آپ نے تیاری کرتے رہیں گے آپ ان چیزوں کی تو آپ بہت اچھا اس کو جو ہے وہ پرفارمز کر سکیں گے اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں جو ہمارے پاس دوسری سیٹ اناؤنس کی گئی ہے وہ پنجاب پریونشنل ٹرانسپورٹ اچھورٹی کی کی ہے اچھورٹی ڈپارٹمنٹ کے اندر سے کی گئی ہے اس کی اندر ٹرانسپورٹ سب انسپیکٹر کی سیٹ ہے بی پی ایس فورٹین بی پی ایس فورٹین چودوے گریٹ کی یہ سیٹ اناؤنس کی گئی ہے آن کانٹریکٹ بیس پانچ سال کا آپ کے ساتھ یہ کانٹریکٹ کریں گے اس جوپ کے لیے اس کے بعد یہ جو ہے آپ کو پرائیوٹ اس کے بعد یہ جو ہے آپ کے ساتھ کانٹریکٹ ختم کر کے آپ کو ویسے ہی یہ گورنمنٹ جوپ میں رکھ لیں گے اس کے بعد بی ای آپ نے سیمپل کیا ہے سیکنڈ ڈویجن کے ساتھ تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اندر سیٹس دو ہیں لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ اللہ کا نام لے کے اپلائی کریں انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ضرور دے گا سیکنڈ ڈویجن کے ساتھ آپ نے بی اے کیا ہے سیمپل کسی بھی سبجیکٹ کے اندر کیا ہے تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں لیڈیز جو ہیں وہ اکیس سال سے لے کے پینتیس سال تک الیجبل ہیں جو فیمل ہیں میلز کے لیے تھا جو فیملز ہیں وہ اکتیس سال اکیس سال سے لے کے اٹھائیس سال تک جو ہیں اٹھتیس سال تک الیجبل ہیں اس کے بعد جو جنڈر دیکھ لیتے ہیں میل اینڈ فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں پوسٹنگ آپ کی پنزاب کے اندر ہی کی جائے گی پنزاب کے کسی بھی علاقے کے اندر پیپر کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں سو نمبر کا پیپر ہوگا نبے منٹ آپ کو دیے جائیں گے پیپر کے اندر ایم سی کیوز کے سوالات جوابات سوالات کیے جائیں گے آپ نے اس کے جوابات دینے ہیں پچاس نمبر آپ کی تعلیم کے حساب سے ہوں گے جو آپ نے ڈگری کی ہے بی اے کی اس کے اندر سے ہوں گے پچاس نمبر جو ہیں وہ آپ کے جو کرنٹ اف ایس چل رہے ہیں جو موجودہ مسئلے چل رہے ہیں ان کے اوپر ہوں گی میٹس کے اوپر ہوں گے انگلیش کے اوپر ہوں گے سائنس کے اوپر ہوں گے اور بیسک کمپیوٹر کی جو سکلز ہیں اس کے اوپر ہوں گے یہ وہ پیپر ہے جو آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا یہ اس کا سلیبس ہے اس کے بعد لاس نمبر پر ہمارے پاس جو سیٹ اناؤنس کی گئی ہے یہ ریگولر بیسس کی سیٹ ہے یہ پکی نوکری ہے گورنمنٹی ہے اس کے اندر وہ آپ کے ساتھ کانٹرائٹ نہیں کریں گے یہ ویسے ہی آپ کی پکی نوکری ہے اس کے اندر آپ کے پاس سیمپل بی اے کی ڈگری ہے آپ نے بی کوم کیا ہوا سیکنڈ ویجن کے ساتھ کیا ہوا ہے تو آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس اگر ایکسپیڈینس ہے تو بھی آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اپنی فیڈ کے لحاظ سے ایکسپیڈینس اس کے اندر صرف وہی ریکوائیڈ ہے جو آپ نے پریکٹیکل کیا ہوا ہے جو آپ نے کسی بھی تعلیمی ادارے میں کیا ہوا ہے اپنی جوب کے کسی بھی سیکٹر میں گورنمنٹ سیکٹر میں یا پرائیوٹ سیکٹر میں آپ نے پریکٹیکل کیا ہوا ہے کالج کے بعد یونیورسٹی کے بعد تو وہ پریکٹیکل کو مانا جائے گا اس کے اندر یہاں پر بتایا گیا ہے اوپن میریٹ کی تیرہ سیٹس ہیں ویمن کی تیرہ چار سیٹس ہیں سپیشل جو لوگ ہیں جو ڈیسیبل ہیں جن کے ہاتھ میں کوئی مسئلہ پاؤں ہیں جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی مسئلہ ہے ان کے لیے دو سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں اور اگر آپ منورٹی میں سے کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایک سیٹس اناؤنس کی گئی ہے اس کے اندر بیس سیٹس ہیں کافی سیٹس ہیں آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اندر تیس سال سے لے کے پینتیس سال تک جو مرد ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور جو لیڈیس ہیں وہ تیس سال سے لے کے اٹھتیس سال تک اپلائے کر سکتے ہیں ٹرانس جینڈر کا بھی ایسے ہی ہے میل اینڈ فیمل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں دو میسل آپ کے پاس پنجاب کا ہونا چاہیے اور جو پوسٹنگ آف پوزیشن ہے آپ کی وہ پنزاب کے کسی بھی علاقے کے اندر وہ کر سکتے ہیں پیپر جو ہے آپ کا ہنڈرڈ مارکس کا ہوگا ایم سی کیوز آپ سے پوچھے جائیں گے پیپر کے اوپر یہ ٹیسٹ لیا جائے گا سوال جو ہے وہ پچاس نمبر آپ کی تعلیم سے لیے جائیں گے اور پچاس نمبر جو ہے وہ آپ کی نالج کے ہوں گے پاکستان سٹیڈیز کے ہوں گے کرنٹ افیر جو موجودہ مسئلہ چال رہے ہیں اس کے اوپر انگلیش کے اوپر سوال ہوں گے اردو کے اوپر کمپیوٹر کی جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر اور میٹھ کے اوپر یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آپ سے سوال کے اندر سلیبس میں نے آپ کو بتا دی ہے ان کے اندر سے ہی آپ کے سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھے جائیں گے یہ اکاؤنٹنٹ کی جو سیٹ ہے اس کے اندر جو گریڈ ہے وہ بی پی ایس پندروہ ہیں پندروہ گریڈ کی یہ جوپ ہے اور یہ پکی نوکری ہے اس کے اندر وہ آپ کے ساتھ کونٹریکٹ نہیں کریں گے اب اپلائے کرنے کا جو پروسس ہے میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں اپلائے ہم کس طرح کریں گے گوگل پر جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے today all jobs جیسے ہی آپ سرچ کریں گے today all jobs یہاں پر آپ نے جانا ہے تو آپ نے سرچ کرنا ہے today all jobs اب سرچ کریں گے today all jobs تو یہ آپ کے سامنے گوگل پر جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے today all jobs یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ آجائے گا پہلی ہی ویب سائٹ آجائے گی آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ جو اس کا انٹرفیس ہے وہ کھول جائے گا اس کی اوپر اور جوب آئی ہے national defense university اسلام آباد کی یہ جوب آئی ہوئی ہے اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں تو یہ پنجاب food authority کی seat آئی ہوئی ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں تو ہمارے پاس ministry of national health service کی جوبز آئی ہوئی ہیں اس کے اندر کافی دن ہے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نیچے چلیں گے پنجاب police station assistant کی جوبز آئی ہوئی ہیں یہ ویب سائٹ بہت اچھی ڈیزائن کی گئی ہے اس کے اندر تمام تر جو ڈیٹیلز ہیں تفصیل ہیں وہ ون بائی ون کر کے بتائی گئی ہیں لیکن ہمارا جو تعلق ہے آج جس چیز سے ہے وہ ہمارا پنجاب food authority سے ہے اس کے اوپر ہم کلک کر لیں گے ہم کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو کے آجائے گی جیسے یہ اوپن ہو کے آئے گی ہم اس کو scroll کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس کی تمام تر جو destructionز ہیں وہ بتائی گئی ہیں کون کون سی سیڈز ہیں کب announce کی گئی تھی کس طرح اس کا انٹرفیس ہے سارا کچھ بتایا گیا وہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہم نیچے چلتے جائیں گے ہم نے apply کا جو process ہے اس کے اوپر جانا ہے online apply کا یہاں پر button آئے گا آپ کے سامنے یہ دیکھیں online apply آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے جیسے ہی آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ان کا انٹرفیس آ جائے گا جن لوگوں نے فیس جمع کروانی ہے وہ یہاں اس والے portal پر click کریں گے لیکن ابھی ہم اس کو نہیں click کریں گے تو ہم understood کے اوپر click کر دیں گے یہاں click کریں گے تو یہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے کھل گیا پنجاب پبلک سروس کمیشن اس کے اوپر ہم جائیں گے تو یہاں پر ہمارے سامنے جو ہماری advertisement تھی اس کے اندر تین سیرس announce کی گئی یہ دیکھیں ہمارے سامنے آگئی ہے cashier کے آگئی ہے sub inspector کے آگئی ہے اور اس کے بعد accounted کی آگئی ہے suppose میں نے اس کے اندر جو ہے وہ cashier کے اندر apply کرنا ہے میں نے اس کے اوپر click کر دیا تو یہ ہمارے سامنے اس کا تمام تر جو interface ہے تمام تر چیزیں آگئی ہیں اس کے اندر یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی seat ہے سرگودہ ڈویجن کے اندر ہے اس کے اندر جو gender جو ہے وہ بتایا male and female دونوں apply کر سکتے ہیں graduation کی degree اگر آپ نے second vision کے ساتھ کی ہے یہ انہوں نے بتا دیا women's کا جو quote ہے وہ بھی بتا دیا اس کے اندر انہوں نے آپ کی age بھی بتا دیا transgender کی بھی age بتا دیا سرگودہ ڈویجن بھی بتا دیا تمام تر چیزیں جو ہم نے ادھر پڑی تھی یہ سامنے آپ کے بالکل آگئی ہیں bps 11 کی یہ seat ہے یہ دیکھیں یارویں great کی fees آپ کی اس کے اندر 600 ہوگی last date جو ہے وہ پندرہ جنوری ایک دو ہزار چوبیس یہ بھی انہوں نے بتا دیا یہ آپ کے سامنے جب آ جائے گا تو آپ نے اس کو proceed پہ اوپر click کر دینا آپ نے click کر دیا اگر آپ نے cashier کے اندر apply کرنا ہے click کر دیا تو اس کے بعد آپ یہاں پر آ جائیں گے یہاں پر وہ ہم نے جو تمام تر چیزیں اس کو confirm کرنا ہے جب ہم نے ایسے confirm کر دیا سامنے یہ آ جائے گا حصہ اس حصے کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں cnic with dashes آپ نے جو اپنا cnic کا number ہے وہ cnic جس طرح id card پہ لکھا ہوتا ہے شناختی card پہ as it is یہاں پہ لکھ دینا اور یہاں پہ dashes کے علاوہ لکھ دینا جیسے ہی آپ اس کے dashes کے ساتھ لکھ دیں گے اور یہاں پہ دوسرا لکھ دیں گے complete تو پھر یہ جو ہے یہاں proceed کا بٹن آئے گا آپ نے اس کو click کر دینا جب آپ اس کو click کر دیں گے تو جو اگلا interface کھولے گا جو اگلا ان کا page کھولے گا وہ آپ کی تعلیم پوچھیں گے آپ کی age پوچھیں گے تمام طرح چیزیں جو وہ پوچھتے جائیں گے آپ اس کو click کرتے جائے گا تو آپ کا یہ جو online والا process ہے وہ complete ہو جائے گا problem تو صرف یہاں پر ہی آتی ہے کہ اس طرح اس جگہ پر پہنچنا میرا نام ڈیجا ہے میرے چینل پر ڈیلی بیسس پر میں گورنمنٹ سیکٹر کی jobs اور پرائیوٹ سیکٹر کی job کو announce کرتی ہوں آپ میرے چینل کو subscribe کر لیں اور ان لوگوں کے ساتھ share ضرور کریں جن کے پاس degreeیں ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے کہ گورنمنٹ job کے اندر apply کس طرح کرتے ہیں میری ویڈیو کو like کریں share کریں اور subscribe کریں thank you for watching this video